بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی دو رکھتیں بڑھا دی اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے کسی صحابی نے ارز نہیں کیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کام ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے تو آپ نے فرمایا ہے نا نماز کام ہو گئی ہے نا میں بھول ہوں تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے دو فرض پڑھائے ہیں زور کے تو آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا باقی اترامن نہیں بہت رہے تھے تو آپ علیہ السلام واپس پڑھتے اور آپ نے دو رکھتے اور پڑھائیں اور اینڈ پیس صاحب کے دو سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ دو سجدے کر لیا کرے اس سے یہ پتہ چلے آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ ہیں میری رکھت رہ گی تھی میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بعد میں مجھے یاد ہے اب جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے آپ اسی وقت ایک رکھت پوری کر کے دو سجدے کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے کہتے ہیں انہی وہ اندھر ہی بیٹھے گے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں نہیں نبیل اسلام تو باہر چلے گئے تھے ٹھیک ہے دین کو اتنا مشکل بنائے ہوئے لو نے اس طرح سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے زور کی ایک دفعہ پانچ رکھتے پڑھا دی اسلام پھیرا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے پانچ پڑھا دیئے تو آپ نے اسی وقت دو سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ میں دو سجدے کر لیں اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبیل اسلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم کم ہوئی ہے نہ میں بھول ہوں یعنی حضور اتنے کونفیڈنٹ تھے کہ میں نے چار ہی پڑھائی ہے علم غیب کا بھی اقیدہ آپ کو کلیر ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھول ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام مسجد میں دشریف لائیں فوراں چلے گے فجر کے وقت آئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ فرمایا کہ مجھ کے غسل فرض تھا میں بھول گیا تو غسل جنابت کر کے تو یہ ساری چیزیں امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ امت سیکھے